اچھاپے میں ملی امنطلہ کی لال ڈائری میں کالک کارنامے درج ہیں جس کو ایسی بی کی ٹیم ڈیکوٹ کرنی کی کوشش کر رہی ہے کیا لال ڈائری کے ہر ایک پنے پر بھرشت اچار کی کہانی لکھی ہے ایسی بی کی ٹیم اس گتری کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے لال ڈائری میں کرونوں کی لیندین کی بات بھی سامنے آئی ہے ایسی بی کی ٹیم اب بھرشت اچار کی کڑی کو جوڑنی کی کوششوں میں لگی ہے امانت اللہ کے جس قریبی کے گھر سے لال ڈائری ملی ہے وہ فرار ہے پولیس کی ٹیم کوثر صدیقی کی تراش میں جھٹی ہوئی ہے جس سے سچ سامنے آ سکے وقف بورڈ کے ایک ہوتالے کے عاروپ میں گرفتار عام آدمی پارٹی کے ودایک امانت اللہ پر سکول توڑ کر دکان بنانے کا بھی عاروپ لگا ہے کیجری وال دلی میں سکول کھولنے پر زور دے رہے ہیں بہترین شکشہ کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی ہی پارٹی کے ودایہ کا امانت اللہ خان پر عاروپ ہے کہ انہوں نے سکول کو توڑ کر دکان بنوا دی امانت اللہ گرفتار ہیں اور کوٹ نے انہیں پولس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے امانت اللہ خان پر ایک یہ عاروپ بھی ہے کہ انہوں نے وف بورڈ کے چیئرمن ہوتے ہوئے وف بورڈ کی زمین کو illegal طریقے سے lease پر دے دیا یا ان کا سوڈا کر دیا اس میں سے ایک زمین کا ذکر فتہ پوری مسجد کا بھی آتا ہے یہ آپ فتہ پوری مسجد کا گیٹ دیکھ رہے ہیں عاروپ یہ ہے کہ فتہ پوری مسجد میں جو سکول چلتا تھا پرائمری سکول چلتا تھا اس کو دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا فتہ پوری مسجد کے بہار آپ اس طریقے کا بورڈ بھی دیکھیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے فتہ پوری مسلم سینئر سکینڈری سکول حالانکہ سینئر سکینڈری سکول ابھی بھی پہلی منزل پر چل رہا ہے لیکن پرائمری سکول جو نیچے چلا کرتا تھا اب اس سکول کی جگہ پر آپ دیکھیں گے تمام دکانے یہاں پر بنا دی گئی ہے عاروپ یہ ہے کہ امانت اللہ خان نے ان دکانوں کو تو بنایا ہی ساتھ ہی لاکھوں روپے میں ان دکانوں کی لیز جو ہے وہ دے دی گئی اور پر مہینہ جو کرایا ہے وہ بھی وسولہ جاتا ہے حالانکہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو تمام دکانے جو ہے وہ بند دیکھی اور جو دکانے کھولی تھی ان کو بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر بند کر رہے ہیں عاروپ یہ ہے کہ پرائمری سکول اس جگہ پر تھا پرائمری سکول کو بند کر دیا گیا جو کلاس روم بنائی گئی تھی ان کلاس روم کے بیچ میں دیوارے ڈال ڈال کر تقریباً یہ گیارہ دکانے آپ لائن سے دیکھ رہے ہیں یہ دکانے یہاں پر بنا دی گئی ان دکانوں کو لیز پر دے دیا گیا اور لیز پر دینے کے بعد جو پیسہ آیا ان کو اپنے نیجی ایکاونٹ میں ڈلوائے گیا اس پیسے کا استعمال راجنیتی رسوک کے طور پر کیا گیا شکایت کرتا گا یہ بھی آروپ ہے کہ اس پیسے کو ہیدر آباد میں تمام جس طریقے سے پولٹیکل پارٹی کا فائدہ ہو اس کے چلتے اس پیسے کا استعمال کیا گیا تصویروں میں دکھائی دے رہی یہ چاندنی چوک کی فتح پوری مسجد ہے جس میں نیچے پرائیمری سکول چلتا تھا اور اوپر سیکنڈری سکول چلتا تھا سیکنڈری سکول تو ابھی بھی چل رہا ہے لیکن پرائیمری سکول بند ہے پرائیمری سکول کی جگہ اب گیارہ کمرے بن گئے ہیں جس میں اس وقت شٹل لگا ہے آروپ ہے کہ سکول کو بند کروا کر دکان آب آدمی پارٹی کے برہایق امانت اللہ خان نے کھلوائی ہے پہلے یہاں پر سکول ہوا کرتا تھا ہاں سکول ہوا کرتا پرائیمری سکول تھا تو کب یہ دکانے بنے گئے ہیں یہ ابھی دو چار مہینے ہی ہوئے ہیں دو چار مہینے ہوئے ہیں کتنا کرایا ان سب سے آتا ہے ابھی کرایا آتا ہوگا پندرہ سولہ ہزار روپے کرایا آتا ہوگا پچھے تیز لاکھ روپے انہوں نے جنابیری سکول کی سکولی کے لیے ہیں اچھا سنائے گئے گیا ایک طریقے سے لیس پر دیا گیا لیس پر ہی دیا گیا تو آپ جب تھے تب سکول یہاں پر بچے پڑھنے آتے تھے بچے پر میں ہمارے آتے تھے کافی دنوں سے سکول بند تھا اور اوپر ابھی سیکنڈری سکول چلے یہاں سے پہلی کلا سے لے کے پانچوی تک پڑھ کے اوپر چلے جاتے تھے بچے اور چھڑی سے لے کے جنابیری دس وی تک اوپر بڑھتے تھے اب اوپر جو ہے سینٹر سکول لے گیا ہے باقی سے سب ختم ہو گیا تو ستانیے لوگوں نے کیا کبھی اس کا ویروت کیا بہت کیا پوسٹر لگ رہا ہے دیکھیں وہ لگ رہا ہے پوسٹر دیکھیں انہیں پوسٹر دیکھیں مسجد کے گیٹ پر یہ پوسٹر لگایا ہے یہ لگا ہے اس پوسٹر پر دیکھ کر رہے ہیں یہ جو پوسٹر لگا ہوا ہے یہ اردو میں لکھا ہے کیا لکھا آپ بتا پائیں گے یہ لکھائیں میں دلی بک بوٹن نے پرائیمری اسکول کو ختم کر کے اور دکھانے بنوا دی گئی یہ جنادہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جنادہ اٹھا دیا اس کا یہ جنادہ بنوا ہے یہ بنوا ہے یہ سانیے لوگوں دوارہ ہی ہاں پر لگایا گیا تھا کٹا بڑیان اور پرائیمری اسکول جو تھا یہاں پر موجود اسے ختم کرا کر یہ تو مارکٹ بنا دی گئی ڈلی کینٹی کرپشن بیورو نے ڈلی وقف بورڈ سے جڑے بھشتہ چار کے ایک معاملے میں شکروعار کو عام آدمی پارٹی ورہایہ کا امانت اللہ خان کو گرفتار کیا ہے کوٹ نے امانت اللہ کو پولس کا سٹڈی میں بھیج دیا ہے شکایت کرتا حافظ ارشاد قریشی کا عاروب ہے کہ امانت اللہ نے نیموں کو تاک پر رکھ کر ڈلی وقف بورڈ میں اپنے لوگوں کو بھر دیا ہے رشتہ داروں کو انہوں نے وقف بورڈ میں جگہ دی سدسے بنایا نوکریہ دی سیلری ان کو جاری ہے بلکل جاری ہے یہ جا کے وقف بورڈ کے ریکارڈ چیک کریں وقف بورڈ کا ریشٹر چیک کریں آپ دیکھیں سارے ان کے رشتہ دار ہیں اور باقی ان کے ورکر ہیں وہاں پر کام کرنے والے باقی ان کے ورکر ہیں کام کرنے والے اگر رشترکشن میں صاف ہوا کی تیتیس ویکنسی تھی بتیس لوگوں کو نیوکت کیا گیا جس میں ستائیس جامعہ کے ہی ہیں اور پانچ ان کے رشتہ دار ایسا ہے رشتہ دار تو ان کے کم سے کم ہوں گے آٹھ نو اور باقی اخلا کے لوگ ہیں اور یہ تیتیس نہیں یہ زیادہ ہیں بڑتی ہے زیادہ ہیں جب آپ رشترٹ کھانگا لیں گے جا کے تو یہ ویکنسی زیادہ انہوں نے لوگوں کو بڑتی کری ہیں کہ دلی کے اندر ایک بار بتائیے جتنے بھی کولی فائیڈ ہیں سب وہ اخلا میں ہی رہتے ہیں اتنی بڑی دلی ہے وہاں سے ان کو کوئی ملا ہی نہیں آدمی آپ انٹرویو کس بینہ پہ لے رہے ہیں اور کس کا انٹرویو لیا ہے آپ نے آپ انٹرویو کی تاریخ کیا تھی ہے وہ تاریخ بتائیے کونسی تاریخ کو آپ نے انٹرویو لیا کونسی اخبار میں آپ نے انٹرویو کے لیے بڑتی کیا آپ نے تو ڈاریک بڑتی کری ہے شکایت کرتا کا عاروپ ہے کہ فتح پوری مسجد میں وقف بوڑ کی زمین پر بنے دلی سرکار کے پرائیمری سکول کو توڑ کر یہاں گیارہ دکانے بنا دی گئی ان دکانوں کو دس سال کی لیس پر دیا گیا اس کے بدلے میں پچیس سے پینتیس لاکھ روپے لیے گئے ساتھی ان دکانوں کا پندرہ ہزار روپے ہر مہینے کرایا لیا جاتا ہے اس ساری وقف بوڑ کی زمین ہے جو انہوں نے کرایا پڑ دی ہے ابھی ابھی کرنٹل ہی سلو کرنٹل ہی ایک مسجد فتح پوری ہے چانی چوک کے اندر شاہی مسجد ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہے اس مسجد میں ایک اسکول چلتا ہے اس اسکول کے نیچے ایک پرائیمری اسکول چلتا تھا ایک وقت کے اندر اس پرائیمری اسکول کو بند کر دیا گیا ان سے پہلے جو چیئرمنٹ ہیں ان کے دور میں اس کو بند کر دیا گیا اس کے بعد امانت صاحب آیا انہوں نے اس کو سیل کر دیا اس کا سمان و مان جو اس میں منیجر وغیرہ یا چوکدار وغیرہ ان کا سمان باہر لکھا 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 اس کو سیل کر دیا سیل کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہاں پر اسکول بنائیں گے کیونکہ ہمارا سب سے پہلا لکش ہے اسکول کو بنانا انہوں نے یہی سوچا کہ بچوں کو اسکول پڑھائیں گے تو انہوں نے اسکول نہیں بنا کے وہاں پر ایک مارکٹ بنا دیئے آپ کہہ رہے کہ اسکول بند کر کے وہاں پر مارکٹ شاپ بنا دیئے آپ جا کر دیکھیں وہ پوری مارکٹ بنی ہوئی ہے وہ جبکہ اسکول تھا اور انہوں نے وعدے بھی کر رہا تھا کہ ہم اسکول کے بدلے اسکول ہی بنائیں گے لیکن ایسا نہ کر کے انہوں نے مارکٹ بنا دیا یہ سب کے سامنے ہیں جا کے کوئی بھی آدمی جا کے دیکھ سکتا ہے آپ چاندی چوک کی فتح پوری مسجد کا ذکر کر رہا ہے جہاں پر دکانوں کی قیمت تقریباً ڈیٹھ سے دو کروڑ روپے ہے وہاں پر دکانے بنائیں گئی ہیں وہاں آپ آج جا کر دیکھئے سب پوری مارکٹ کھل گئی ہے کیا وہ دکانے بیچی گئی ہیں وہ دکانے رینڈ پر دی گئی ہیں شکایت کے بعد امانت اللہ کے خلاف ایسی بی ایکشن میں ہے سولہ ستمبر کو ایسی بی نے امانت اللہ اور ان کے قریبیوں کے یہاں چھاپ اماری کی جس میں ایسی بی کو چوبیس لاکھ روپے کیش دو ودیشی پسٹل ان ہتھیاروں کو لائسنس بھی نہیں تھا ساتھ میں چھاپ اماری میں الگ الگ بور کے کئی کارتوز بھی ملے تھے اسی چھاپ اماری میں ایسی بی کے ہاتھ دو ڈائری بھی لگی ہیں جس میں کئی راز چھپے ہیں پیسوں کے لیندین کا ماملہ ہے کروڑوں روپے کا ذکر ہے وقبور گھوٹالے ماملے میں گرفتار ودائے کمانت اللہ خان کا بے حد قریبی کوسر صدقی عرف لڈن ایسی بی نے کوسر صدقی کو بیگ مین کا نام دیا ہے دراصل کوسر صدقی کا یہ پورا ذمہ داری تھی کہ وہ امانت اللہ خان کے ایک ایک پائی کا حساب ڈائری میں لکھے اور کس سمیں کس کو کتنی تاریخ کو کتنا پیسہ دیا گیا یہ جانکاری صرف کوسر صدقی کے پاس تھی کیونکہ اس کے پاس سے جو دو ڈائری ایسی بی نے زبط کی ہیں ایک لال رنگ کی ڈائری جو چھوٹی ڈائری ہے اور ایک سفیز رنگ کی ڈائری جو بڑی ہے ان دونوں ہی ڈائریز میں ایک ایک پائی کا حساب کوسر صدقی نے لکھا ہوا تھا کہ آخر کتنا پیسہ ویدیش بھیجا گیا کتنا پیسہ دیش کے کس راجے میں بھیجا گیا کس راجے میں کس چیز کے لیے کتنا انویسٹ کیا گیا یہ پوری انٹریز ان دونوں ڈائری میں ہیں یعنی اب ان دونوں ڈائریز کے جریے امانت اللہ خان کی جو مشکلے ہیں وہ بڑھیں گی کیونکہ جیسے جیسے اے سی بی کی جانچ آگے بڑھے گی ویسے ہی ویدھائک امانت اللہ خان کی شک پر اے سی بی کا شکنجہ بھی کستہ جائے گا حالانکہ ابھی ڈلی پولیس اور اے سی بی دونوں کو ہی کوسر صدقی عرف لڈن کی تلاش ہے جو کی ابھی فرار چل رہا ہے لگتار تلاشی کی جا رہی ہے جیسے ہی کوسر صدقی اے سی بی کی ٹیم کے ہاتھ لگے گا تو مانائے جا رہا ہے کی کوسر صدقی اور امانت اللہ خان کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاج کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جا سکے امانت اللہ خان کی مصیبتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں پولیس نے اے سی بی کی ٹیم کے ساتھ دھککہ مکی کے معاملے میں افائیار درج کی تھی جس میں آج چار آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے حملہ کرنے والے چاروں آروپیوں کو جامیان اگر پولیس نے ایرسٹ کیا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چاروں آروپی شکیل احمد افسر انور اور سکندر جن کو اے سی بی کی ٹیم کے جو اے سی پی تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے معاملے میں لوکل پولیس نے ایرسٹ کیا ہے آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے بات کریں گے سر ہم تہیے نہیں آپ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گرفتار یہ تو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاروں آروپی ہیں جو انہوں نے اے سی بی کی ٹیم کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو جامیان اگر پولیس نے ایرسٹ کیا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر